خبرے میں خوش شامدید میرے ساتھ آرام امید بٹی سابر میں ہوں سعید قاضی سال نو کا پہلا پروگرام ہے اور اسے بہتر آغاز کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت سے آج ہم نے نشست رکھی ہے جو شاید اس وقت پورے پاکستانی سیاست کا مہور ہے خان صاحب thank you very much straight away میں آوں گا پہلا سوال تو میرا بڑا سادہ سا ہے یہ فرمائیے کہ وہ کیا ہوا ایسا کہ ایک تمام روایتی شرافیہ ہو یا مقتدر طبقات ہو یہاں کے everything was going well and all of a sudden ہمیں لگا کہ پورے crowd ہو گیا سارے گھنٹے ہو کے آگے سامنے کوئی ایسا خطرہ کیا تھا آپ کا جو انہیں محسوس ہوا ساڑھے تین سال آپ کی حکومت ٹھیک تھا چلی اصل میں جی یہ پلان پہلے ہی بن گیا تھا کیونکہ اب تو ہمیں ساری چیزیں سامنے آ گئی نا شروع میں کافی شک تھے کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک بات جنرل باجوا کہتے تھے ایک ground پہ ہو رہی تھی ایجنسیز ہمارے لوگوں کو توڑ رہے تھے لیکن جنرل باجوا کہہ رہے تھے ہم نیوٹرل ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ پلان بن گیا تھا پچھلی گرمیوں میں اب پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں دوزار اکیس کی گرمیوں میں اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا تھا یعنی حسین اکانی کو ہائر کیا گیا ہماری گرممنٹ میں اور ہائر کیا جنرل باجوا نے اور انہوں نے جا کے پھر امریکہ میں پوری میرے خلاف کیمپین کی کہ عمران خان انٹی امریکن ہے اور جنرل باجوا کی تعریفیں کی اس کی ٹویٹ بھی ہے حسین اکانی کی سے یہ واجتہ فارمل ہائرنگ تھی ان کی یا ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہمیں تو ابھی پتا چلا چیزیں سامنے آئیں کہ ہماری گرممنٹ نے فورن آفیس کے نیچے حسین اکانی کو ہائر کیا تھا پچھلی اکیس کی اکٹوبر میں اور جب سے اس ساتھ شروع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک سی آئے کا بھی کوئی آدمی تھا تو ہمارے دور میں ہائر ہوا وہ تھا اس لابیسٹ تو وہ میرے گینس کام کر رہا تھا امریکہ میں تو یہ جو ڈانلڈ لوگ کا آخر میں ہوا یہ ادھر سے نہیں نیشیٹ ہوا یہ ادھر سے ہوا تھا اور اس کے پیچھے پلان بنا ہوا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھا رہی تھی کہ ہوا کیا کیونکہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں جنرل فیض کو چاہتا ہوں آرمی چیف میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا پچھلی گرمیاں یعنی اکیس کی گرمیاں میں کہ آرمی چیف اگلی نومبر میں بائیس کی نومبر میں کون بنے گا تو جو اور ان کے کنٹینڈرز تھے وہ مجھے سنا کہ وہ میرے خلاف ہو گئے جو جنرل فیض کی جگہ جنہوں نے بننا تھا مجھے اس کا بھی آئیڈیا نہیں تھا تو یہ ایک گیم چلی گئی جس کی مجھے پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئی تو آہستہ آہستہ بعد میں جب جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھ آنی شروع ہوئی کہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان تھا اور پلان یہی تھا کہ ان کو لے کے آنا ہے شباز شریف کو لے کے آنا ہے مجھے ہٹا کے اور وہ پھر اب تو خیر واضح ہے کہ جو جو چیزیں سٹیپس لیے گئے وہ کیسے ہمارے وہ لوگ بیپ اور ایم کیو ایم جو کنٹرول کرتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کیسے وہاں دکیلا گیا شاہ زین بکتی جو کہ ان کے علاوہ کھانا نہیں کھاتا ان کی پرمیشن کے علاوہ اس کو وہ جب وہ گیا تو ہمیں پورا واضح ہو گیا تب ہمیں اینڈ میں واضح ہوا کہ یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے ہمیں اٹھانے کا اچھا ہاں سب جنرل ایکسٹینشن کی باجوا کے بعد آپ نے ان کے رویے میں کیا تبدیلی دیکھی جسے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ دوسری طرف بھی کوئی بات چل رہی ہے ان کی دیکھیں جب ایکسٹینشن ایکسٹینشن ہو گئی نا تو ایک جنرل باجوا ایکسٹینشن سے پہلے تھے ایک بعد میں تھے جو ایکسٹینشن ہوگی تو میرے خیال میں انہوں نے پھر جو وورڈ پاس کروایا اسیمبلی کے اندر ساری ان پارٹیز کو ساتھ ملایا اور نونلی کو خاص طور پر ان بورڈ لیا تو میرے خیال میں تب انڈسٹینڈنگ ہو گئی تھی ان کی اور ان کے سارے کیسز سے پیچھے ہٹ گیا ہے اس کے بعد اس سے پہلے میں جب کہتا تھا کہ تصاب ہونا چاہیے کیونکہ یاد رکھیں یہ کیسز سارے پہلے کے بنے ہوئے تھے یہ ہمارے دور کے نیپ کے کیسز نہیں تھے یہ پچانوے فیصد ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے تھے اسحاق دار ان کے دور میں بھاگا نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے شباز شریف کا دماد ان کے دور میں بھاگا تو یہ کیسز تو سارے پہلے تھے پینما کے کیسز بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد بنے تھے تو ایک دم جنرل باجوا شروع ہو گیا کہنا کہ جی دیکھیں معیشت کو ٹھیک کریں اور اتصاب بھول جائیں اور این آر او کی باتیں شروع ہو گئی کہ جی یہ چھوڑے ہیں یہ آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں سمجھوتا ادھر ہو گیا تھا ان کا سمجھوتا یہ تھا کہ کیسز سے پیچھ ہٹے ہٹے ہاں سب گزارش یہ ہے کہ آپ تو اقتدار میں تھے تو آپ کو نحسوس نہیں ہوا کہ آپ پوزیشن اس کو جنرل باجوا سب کو کیوں موڑ دے رہی ہے آخر انہوں نے بھی تو کوئی ڈیل کی ہوگی نا ہاں یعنی سوچا تو صحیح تھا کہ یہ کیا ہوا کہ ساری آپ پوزیشن مل گئی لیکن میں آپ کو بتاؤں میں جنرل باجوا کو ٹرسٹ کرتا رہا حالانکہ مجھے سائنس دوسرے بھی تھے لیکن میں سوچتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میں اتنا سوچ رہی ہو گئی اس کا سٹیگ پاکستان میں ہے اگر پاکستان جاتا ہے تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوتا ہے اگر کرپشن سے ملک بیٹھتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہی درد ہوگی جو مجھے ہے کرپشن کے جنگ کے خلاق کیونکہ ان لوگوں کے تو پیسے بہر پڑے ہیں ان کے سٹیگس باہر ہیں ان کے گھر باہر ہیں ان کے علاج باہر ہیں ان کے بچے باہر ہیں ان کی ان کا سب کچھ باہر ہے تو ان کا تو سٹیک کی پاکستان میں نہیں ہے جو دو بڑے خاندان ہے جو تیس سال سے لوٹ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ان کی جو یہ میری ساتھی جنرل باجوہ بھی وہی سوچتے ہوں گے جو میں سوچ رہا ہوں تو وہ اور وہ کبھی اس کے خلاف گئے نہیں وہ انڈکیشن یہی دیتے رہے کہ ہاں میں بھی یہ ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ بڑے کرپٹ ہے یہ ہے مجھے ہمارے سے بولتے رہتے ہیں سب انہوں نے کہا کہ آپ نے کل بیان دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں آپ کے مادی سے متعلق کچھ باتیں کی تو اس کے اور ان کے قریبی عزیزوں کے بارے میں بھی کچھ خاصی انفرمیشن مارکٹ میں تھی آپ کو اس قسم کی اطلاع تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ جو آخری میٹنگ تھی آخری میٹنگ یہ تو خیر ابھی کب کی ہوگی آگسٹ کی میٹنگ ہوگی یا آگسٹ کے قریب آخری میرے میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے تو انہوں نے عجیب بات کی انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے پرفائلیں ہیں آپ کے لوگوں آڈیوز ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلی بوئی تھے میں نے کہا میں تھا میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی کوئی فرشتہ تھا میں تو گناہگار آدمی تھا تو اللہ کا قرآن میں وہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پر لگیا ہوں رحمان اور رحیم ہیں دیکھیں میں نے سوال کیا میں نے کہا کیا ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بلیک میل کرنے کے لیے ان کے پر فائلیں منائے جائیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں یہ ایجنسیز اس لیے قوم پیسے خرچ کرتی ہے کہ ملکی دفعہ یہ ملکی دفعہ ہو رہی ہے تو میں تب بھی میں سمجھا کہ دیکھیں ان کا جو سوچ ہے نا وہ ایک ایک ہمیں ہٹانے کے لیے ایک جیسی ہمیں ہٹایا اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک ان کو ان لوگوں کو مسترد کر گیا میرے ساتھ پبلک اس لیے آئی کہ ان تینوں کی شکلیں دیکھ کے تو لوگوں کے اندرے غصہ آیا لوگ جان گئے تھے ان لوگوں کو تو اس وجہ سے لوگ ہماری اتنی مقبولیت ہونی شروع ہو گئی تو جب جنرل باجوہ کو بھی یہ پتا چلا تو ان کو ریورس کر لینی چاہیے تھی جو مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اسی پالیس پہ چلتے رہے اور بجائے یہ کہ چینج کریں انہوں نے سختیاں کی انہوں نے وہ قسم کا ظلم کیا جو آزم سواتی سے کیا جو شباز گل سے کیا جو صحافیوں سے کیا جو عرشد شریف سے کیا اور میروں پر کیسز کے اوپر کیسز ہر روز بننے شروع ہو گئے اور یہ پھر آڈیوز نکلنی شروع ہو گئی اور یہ آڈیوز تو یہ اب کس کے پرائیم منسٹر کی سیکیور لائن کی کون ٹیپ کر رہا تھا میری یہ اوفیشل سیکرٹس ایکس کے خلاف ہے میری آزم خان کے ساتھ آہ آڈیو نکل آئی وہ تو ہمیں صرف آئیس آئی کر سکتی تھی تو یہ شروع ہو گئے کام یعنی حیرت یہ ہے کہ بجائے آپ چوروں کے خلاف کھڑے ہوں اور عوام کھڑی ہیں جدر آپ اس پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے جس کے سارا ماضی ان کے مقابلے میں ایک ایک سٹرگل تھی ان 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 آہ کرپشن کے خلاف ان کو ختم کرنے کی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی حضرت خان صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے بڑی صاحب کی بھی خبر تھی کہ جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا وہ آپ کے خلاف بیٹھا تھا جو اب ہمیں ہمیں خبریں ملتی ہیں تو شروع سے ہی سکیپٹیکل تھے they didn't want you to ایک ایک بہت با اختیار پی ایم کے طور پر یہاں دیکھنا ممکن نہیں تھا کسی دیکھیں میں اب جب دیکھتا ہوں نا ماضی میں تو اب تو مجھے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی یہ جنرل باجوہ کی جو باجوہ ڈاکٹرن ہے کہ وہ کوئی اتنا تکڑا نہ ہو جائے کہ اس کو وہ کنٹرول نہ ہو سکے تو یہ جو سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کو کھلا ہاتھ دیا گیا میں جب وہاں گیا تو چیف سیکٹری تھے میں جب کمپین کرنے گیا دوزار اٹھارہ میں تو اس نے کہا جی یہاں تو سارا ٹوٹل کنٹرول کیر ٹیکر کے ہوتے ہوئے ٹوٹل پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے سارا ان کے پولنگ سٹیشن سب کچھ کے پر کنٹرول ہے تو وہ کون کون ان کو بیک کر رہا تھا پیپلز پارٹی جس طرح بینظیر بھٹو جب شہید ہوئی ہے اس سے زیادہ ووٹ لے گئی پیپلز پارٹی دوزار اٹھارہ میں ان کے سندھ کے اندر تو تباہی کی ہوئی ہے انہوں نے تو زیادہ ووٹ کیسے پڑ گئی تو اس کے علاوہ ہمارے کئی کینڈڈز کو پچاس سے ہارا کوئی دو سو سے ہارا یعنی لاک لاک ووٹ میں تو یہ جو انہوں نے شروع کیا پی ڈی ایم نے کہ جی سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو میں نے تو پہلے تھے نہیں کہہ دیا تھا کہ کھول دو الیکشن یہ پیچھے آٹ گئے حالانکہ دوزار تیرہ میں جب انہوں نے دہان لی کی تو ہم نے صرف چار ہلکے مانگے تھے چار ہلکے یہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے ہم نے تو جب انہوں نے ہمارے سے ہم نے کہا کھول دو کیونکہ انہوں نے دوزار تیرہ میں دہان لی کی تھی ہم نے دوزار اٹھارہ میں میں میرا خیال ہمیں زیادہ سیٹیں ملی تھی جتنی اس سے جو کہ ہمیں دی گئی تھی اب دیکھیں خواجہ عاصف جنرل باجوا میرے سامنے سب کے سامنے کہتے ہیں کہ خواجہ عاصف کا مجھے شام کو آٹھ بجے ٹیلی فون آیا کہ جی میں ہار رہوں جنرل صاحب میری مدد کریں اور میں نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے اور وہ جیت گیا یعنی کسی دنیا میں اس طرح کی چیز سنی آپ نے کہیں دنیا میں یہ کوئی آرمی چیف ایسے چیز کہہ سکتا ہے کہ اس نے مجھے ٹیلی فون کیا میں نے کہا تو فکر نہ کرو جیت جاؤ گے تو اس سے کیا مطلب ہو تو یہ بھی کہا کہ جو این آر او اور بڑا لیفٹ اینڈ کمپلیمنٹ تھا محمد احمد خان صاحب جو ان کے دوست بھی ہیں اور کہ وہ جی ہم نے این آر او تو خان صاحب کو دیا تھا ان کو تو دیا ہی نہیں ہم نے ایڈیمیٹنگ دس ہورو جو لوک ایڈیٹ نہیں تو کیا این آر او دیا میں تو خود بھی یہ سمجھ رہا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا جو کہ مجھے این آر او ملے مجھے کون سی چیز تھی جس کے اوپر مجھے کسی نے بچایا ہو دیکھیں نا لنڈن یہ یہ کہتے نا ان کے جو فلیٹس تھے لنڈن میں شریفوں کے وہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ بھیجا گیا باہر اور ادھر جا کے یہ کہا گیا انہوں نے کہا بتا نہیں سکتے تھے کہ پیسہ آیا کدھر سے جی کتریہ نے ہمیں فلیٹ گفٹ کر دی یہ کہہ رہا تھا نا تو وہ سب سے مہنگے علاقے کے لنڈن میں چار فلیٹس ابھی تاکہ یہ نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا میرا ایک فلیٹ تھا لنڈن میں انہوں نے کہا جی وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرو ساکب نصار کی عدالتیں انویسٹیگیٹ کیا میرے سے انہوں نے ایک ایک ثبوت لیا چونسٹھ میں نے ڈاکیمنٹس دیں کہ میرے میں تو کرکٹ کھیلتا تھا جب میں نے فلیٹ آج سے چونتی سال یا چالی سال پہلے لیا ایک ایک ڈاکیمنٹ دی کہ کرکٹ میں ایک آن اند کدھر سے آئی کانٹریکٹس دکھائے کہ کدھر سے میں نے پیسہ آن کیا عدالت کو سیٹسفائی کہ یہ پیسہ اس پیسے سے خریدا اتنے کا بیچا وہ سیٹیفکیٹ دیا منی جو جو کہتے ہیں منی ٹریل وہ دی کہ وہ وہاں سے پیسہ پاکستان اوفیشل بینکنگ چینل سے آیا تو مجھے کس طرح کسی نے بچایا ہے میں تو پاکستان سے حلال کی کمائی پاکستان لے کے آ رہا تھا یہ حرام کی کمائی پاکستان سے باہر بیجھے میرا ان کے کیسے موازنہ ہو سکتا ہے حیثم گزارش ہے کہ یہ اب آپ کو لارلہ کہتے ہیں یہ عجیب لارلہ ہے کہ اس کی اقتدار چھین لی گئی اس پہ تیس مقدمہ درج کر دیئے گئے اور قاتلانہ حملہ بھی کروا دیا گیا تو کیا سمجھتے ہیں ساری پیچھے مجودہ حکومت ہے یا کچھ مادی کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں آپ نہیں یہ ملی یہ حکومت ان کے ساتھ تھی جنرل باجوا کے دور تو پوری پوری طرح یہ کٹھے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہر قسم کا ظلم کیا میں آپ کو بتاؤں ایسے مجھے لگا کہ جیسے میں کوئی غیر ملکی کوئی قدار ہوں یا ملک کا دشمن ہوں یعنی اس طرح اس طرح میں نے زندگی میں مجھے تو پہلی تفہہ اندازہ ہوا کہ جب آپ کے خلاف سٹیٹ ہو جائے اور آپ کو ایک ایک ساری سٹیٹ کی پاور آپ کے خلاف استعمال ہو تو وہ یعنی وہ انسان کس طرح گزرتا کیونکہ اس کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں رہ جاتی اس کے پاس فنڈمنٹل رائٹس جو ہے اس کے وہ پاکستان کا انصاف کا نظام وہ پروٹیکٹ نہیں کرتا اب میں مجھے پتا ہے کہ تین یہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں جو میرے اوپر حملہ تھا اب تو خیر جی ایٹی میں چیزیں بھی سامنے آ جائیں گے آپ دو تین دن میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گے تو یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے اسیسنیشن میرے اوپر پلان کیا میں نے پہلے کہا دو مینے پہلے کہا کہ یہ کرنے والے ہیں دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنے والے ہیں میں سب کچھ پہلے کہہ بیٹھا تھا میں اپنی ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کر سکا ایکس پرائیم منسٹر پارٹی میری پاور میں پنجاب میں پنجاب پولیس میری ایف آئی آر ریجسٹر کرنے کا مجھے یہ بتائیں اسے کیا مطلب ہوا اس کا مطلب کہ یہاں جنرل کا قانون ہے یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے یہاں جو طاقتوار ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے یہ اگر میں مجھے دیکھیں آپ سوچیں نیچلی لیول پہ کیا انصاف مل ہے ملک میں کہ اگر مجھے نہیں انصاف ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروں جو آزم سواتی سینیٹر سے ایک ٹویٹ کے اوپر سو ٹویٹ کیا کیا ہے اس نے کہ باجوہ نے این آر او ٹو دی ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ باجوہ نے این آر او ٹو دیا ہے سب کو پتا ہے اس کے اوپر اس کا رائٹ ہے سینیٹر کا یہ کہنا کسی بھی جمہوریت میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے اس کے اوپر جو ظلم کیا جو اس کو ظلیل کیا جو بچوں کے اس کے پوتوں کے سامنے اس کو جو ننگا کر کے ٹوچر کیا اس کے پھر گندی ویڈیو بیوی کو بھیجی اس سے زیادہ ایک معاشرہ کیسے نیچے گر سکتا ہے تو خاص اب آپ کیسے ٹھیک کریں گے ایکس پرائیم منسٹر پہ اس کی حکومت میں ہوتے ہوئے آہ قاتلہ نہ حملہ ہو جاتا ہے اور وہ موجودہ نہ بچ جاتا ہے پھر گدمہ نہیں درج کر آ سکتا ہے شہید عرشت شریف کی والدہ رو رو کے وہ کہتی ہے اس کا گدمہ درج نہیں ہوتا تو ڈو یو ٹھنک کوئی بہتری آئے گی اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا ایسا کریں گے دیکھیں عرشت شریف کا پھر جو باقی صحافیوں کے اوپر جو ظلم جو جو ان کے آہ لوگوں کو اٹھایا گیا جو ظلیل کرنے کی کوشش کی آہ عیاز امیر کو اور پھر آہ سمی ابراہیم کو پھر غلام حسین کو اٹھا کے لے گئے یعنی اس طرح کی حرکت ہے تو اس ملک پہ کبھی نہیں ہوئی دیکھیں نا یہاں وہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیا گیا جو سٹیٹ کے اگینسٹ لوگ تھے کیسے سمجھا تھا یہ بڑا صحافیوں کے در بھی حالانکہ وہ بالکل غلط تھا لیکن ان کو یہ کہتے تھے کہ جی سٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں یہاں لوگ رائے حق پہ کھڑے ہیں قوم کے قوم قوم کا اوپینین ان کے ساتھ ہے اگر آج امران ریاض لے لیں اس کی جو ریٹنگ ہے آج یوٹیوب پہ وہ سارے صحافیوں سے اوپر ہے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ قوم سپورٹ کرتی ہے اس کے موقف کو تو ان لوگوں کو آپ مار رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جو ملک کے نامبر ڈاکو اور چور اور اور ہر قسم کے جرائم پیشہ لوگ رانہ سناولہ جیسا بدماش شریفوں جیسے مافیاز ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جو رائے حق پہ کھڑے ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا اس ملک میں اور اس سے ہوا کیا ہے ہمارا انصاف کا نظام ایکسپوز ہو گیا اس سے ہوا یہ ہے کہ یہاں اتنا تقریح اسٹیبلشمنٹ ہے کہ آپ کو وہ جو مرضی چائے کر سکتے ہیں وہ قانون سے اوپر ہے وہ ہر قسم کا قانون توڑ کے کام کر سکتے ہیں لیکن یہاں اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ چیزیں سامنے آگئی یہ عوام کے سامنے چیزیں سامنے آگئی اور یہ بڑی ڈینجرس ہے ملک کے لیے دیکھیں ملک کے ایک ملک کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پہ ہوں وہ ایک مضبوط ملک ہوتا ہے جب آپ ان کے اندر فاصلے پیدا کر دیتے ہیں یہ ملک کے لیے آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو باجوا سے ہمارے میرے تو بالکل ٹھیک تعلق آتے ہیں ہمارا تو ایک پیچ پہ تھے ہم جب کٹھے کام کرونا پہ کٹھا کام کیا یعنی ایک سب سے ارگنائز انسٹیوشن ملک کے اندر پاکستان کی فوج ہے سب سے ارگنائز انسٹیوشن ہے اگر آپ ان کو کوئی کام کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے باقی ادارے سارے انہوں نے ان دو کرپٹ خاندانوں نے تباہ کر دی ہیں اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ دیا تب پھر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ قانون توڑ کے آتے ہیں نا ان کے خلاف آتے ہیں تو ادارے تو ہمارے سارے کمزور ہیں جو مدد ہمیں ملی تھی وہ پاکستان کی فوج سے ملی تھی کیونکہ وہ ارگنائز ادار ہے تو ہم تو کٹھے چل رہے تھے سوائے یہ کہ جنرل باجوائے سے انڈرسٹینڈنگ ہو گی تھی ان کا اتصاب نہیں کہہ رہا تھا جو کہ بہت بڑا ڈیمیج ہے گیا ملک کے لیے جہاں میرا اختلاف تھا اسے لیکن اس کے علاوہ تو مسئلہ نہیں تھا جنرل صاحب کا کیا انسینٹیو ہو سکتا ہے وجہ کہ اس طرح چینج آف آرٹس بھی ہوتی ہے مجھے مجھے میں کئی تھیوریز ہیں اس کے اندر ایک تو وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے ان کے خلاف ان کے لیے کوئی کرپشن بری چیز نہیں تھی میں ان کو کئی دفعہ کہا کہ جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ کرپشن کرپشن بھی لیولز کی ہوتی ہے نا ہائے لیول کرپشن کو جب تک آپ قابو نہیں پاتے ملک تباہ ہو جاتا ہے ساری ڈیولپنگ ورلڈ تباہ اس لیے ہے کہ وہاں شریف خاندان اور زرداری خاندان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ ہائے لیول کرپشن پہ قابو نہیں پاتے تو جو سارا اتصاب ہے یہ کوشش ہی یہ تھی کہ ہائے لیول کرپشن کو پکڑے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو چھوٹ دے دی یہ سب سے بڑی انہوں نے غلطی کی اور یہ غلطی کیوں کیا ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کیا یہ سمجھتے تھے کہ کرپشن ایک ملکہ حصہ بن چکی ہے کیا یہ سمجھتے نہیں تھے کہ رول آف لاؤ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب قانون طاقتوار قانون کے نیچے ہو کیا ہے جب تک یہ نہیں ہوتا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا چائنہ نے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو وزیروں کو انہوں نے پچھلے سات آٹھ سال کے اندر کرپشن میں پکڑا ساڑھے چار سو وزیروں یہاں پکڑی کسی کو نہیں سکتے جو طاقتوار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں وکٹمائز ہو گیا ہوں باہر آ جاتا ہے اور ان کے بڑی چیز چار آپ کے بڑے بڑے محل ہیں لندن کے اندر شریفوں کے وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں اب یہی نہیں ان سے پوچھ سکتا ہے کہ جی بتائیں آپ نے خریدے کدھر سے ہیں جو میرے سے پوچھا تھا ساکب نصار صاحب نے چیف جسٹس نے عدالت میں سپریم ایک ایک ڈیٹیل ان کو میں نے دی چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دکھائے سیٹسفائی کیا ڈوکیمنٹس دیئے کہ کدھر سے پیسہ آیا حالانکہ میں کرکٹ میں تو پبلک آفیس ہولڈر ہی نہیں تھا میں نائنٹین چوراسی کے اندر انیس سو چوراسی میں میں تو ایک پروفیشنل کرکٹر تھا انٹرینشنل کرکٹر تھا میں تو کوئی پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا اس کے باوجود میں نے ان کو سارے دیئے کہ میں نے کب فلیڈ خریدا اور سب کچھ تو انہوں نے تو ابھی تک ایک ڈاکیمنٹ نہیں دے سکے کہ کدھر سے یہ چار بڑے محلات وہاں ہیں اور عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے خان صاحب آپ کو یہ پتا نہیں چلا کہ شریف فیملی اور باجوا صاحب کا گٹ چوڑ ہو گیا آپ کو پاس بھی آئی بی تھی کوئی اس قسم کی انفرمیشن پورڈ نہیں آئی آپ کو انفرمیشن آ رہی تھی کہ شباز شریف کے بہت قریب تھے شباز شریف سے کانٹیکٹ تھے ان کے یہ مسلسل انفرمیشن تو ڈیٹھ سال پہلے سے آنی شروع ہو گئی تھی تو آپ سمجھ نہیں ہے کہ باجوا صاحب نے بھی کوئی ان سے بینفیڈ لیا ہوگا کہ اگر وہ ایک ایسا آدمی ایک حکومت چل رہی ہے ساڑھے تین سال سے تو اس کو ختم کر کے جو معاشی صورتحال ہوئی ہے دہشت گردی آئی ہے تو نتائج تو اس کے بہتر نہیں آئے لیکن نتائج مجھے نہیں سمجھ آئی آپ اگر میرے سے پوچھے کہ کیا وجہ ہے یہ کیا لنگ تھی مجھے میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو ڈیمیج پاکستان کو کیا گیا ہے اب تو خیر صاحب کے سامنے ہیں کہ جب ایپریل میں ہماری حکومت گرائی ہے تو پاکستان کدھر کھڑا تھا آپ کوئی ایکنومک انڈیکیٹرز لینے پاکستان کے ایکنومک سروی آف پاکستان کے اندر جو انہوں نے پبلش کی ہے یہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اس میں دیکھ لیں کہ کبھی بھی پاکستان سوائے مارشل اور ریجیم پر جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے اس کے علاوہ کسی گورنمنٹ کی پرفارمنس بتا دیں جو ہماری ہے اس کے باوجود کے دو سال کرونا ساری دنیا کو فیٹ کیا تھا تو جو ایک بہترین پرفارمنس جب گورنمنٹ کی تھی اس کو ہٹا کے ان چوروں کو پر مسلط کرنا ان کے سارے کرپشن کیسز ختم کرنے ان کو این ار او ٹو دینا ملکی ایکانومی کا بڑا غر کر دینا آج پاکستان کبھی بھی پاکستان کے معاشی حالات اتنے برے نہیں جتنے آج ہیں میں پاکستان کی تاریخ بات کروں پاکستان ڈیفولٹ کے سامنے کھڑا ہے اور ڈیفولٹ کا لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ملک کو پانچ چھ سال پیسے چلا جائے گا یعنی جو مہنگائی آئے گی ڈیفولٹ خدا نہ خاصتہ ہو جائے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور دوسرا راستہ اب آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس مہینے آئی ایم ایف جو کنڈیشنز لگائے گی پھر مہنگائی اس کا ہاں سب یہ تو سوال آپ سے ہے نا کہ کون ذمہ دار ہوگا جو ملک کو اس اکانومی کی کرائیسز میں ڈال دیا گیا ہے نہیں ذمہ دار تو ایک آدمی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اب سوچنا تو اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس سے نکلیں گے کیسے دیکھیں اس سے صرف ایک طرح نکلیں گے کہ صاف اور شافاف الیکشن کروائے جائیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا ایک دفعہ ایک گورنمنٹ آ جاتی ہے منڈیٹ کے ساتھ پھر پولٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی بزنسز انویسٹ تب کرتے ہیں جب ان کو یہ پتا چلے کہ اگلے پانچ سال یا تین سال ایک حکومت بیٹھی ہے کیونکہ آج میں کبھی بھی اپنے پیسے نہیں لگاؤں گا اور مجھے یہ پتا نہ چلے گے گورنمنٹ چلے گی کتنی دیر جب تک مجھے یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا میں انویسٹ نہیں کروں گا سو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اب پہلے جب تک اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی الیکشنز کے ذریعے ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آتی ایک بریک ہے ایک لمحے میں واپس آ رہے ہیں ایک بریک ہے یہ بات جاری بارشات سے ویلکم بیک اچھا خان صاحب اب انہوں نے تیہ کر لیا ہے کم وٹیور بے رائٹ نو کہ جی آپ کا رستہ روکنا ہے چاہے ہمیں الطاف حسین کو لے کے آنا پڑے یہ کہا نہیں یہ وہاں ان کی وزیر نے بھی کہہ دی ہے سعید گنی نے کہ یہ میں کوئی طرح اب خان صاحب مجھے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات کر کے ایسے لگا کہ مجھے لگتا ہے یہ آپ کا تصور ہے کہ یہ اپنے بوچ سے خود گر جائیں گے کیونکہ آج نیسی کی بیٹنگ ہو رہی ہے تین دن پہلے ہوئی تھی آج فاروق سلیم صاحب کا آرٹیکل بھی آیا ہوتا ہے how do you think کہ یہ عوام disenfranchise نہیں ہوں گے and you will get back back to power when the aradament کے نہیں جناب جو ہو جائے اسی نہیں آنڈ دینا دیکھیں نا اب یہ میں بھی ہی سنتا ہوں کہ جی انہوں نے سارا پلان کیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنا ہے کہ عمران خان کوئی بہت بڑا ملک دشمن آدمی ہے تو یہ جو سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح نہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے تو عمران خان کا راستہ چلے آپ روک دیں گے لیکن مجھے یہ بتا ہے کہ پاکستان کے مسائل حل کیسے کریں گے کیوں اللہ نے کدھر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے جب تک political stability نہیں آتی economic stability نہیں آتی اب یہ ان کے ہوتے ہوئے تو اب کوئی ہوپ نہیں نہ رہ گئی جو انہوں نے ملک سے کر دی ہے پچھلے سات مہینے میں دشمن بھی نہ کرتا اپنے تو این آر او لے لیا انہوں نے لے لیکن ملک کو تو انہوں نے گھٹنوں پہ لے آیا ہے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کی کرنیشنز مانتے ہیں تو پہلے تو روپیہ فری فلوڈ ہوگا وہ کدھر جا کے رکتا ہے دو سو ساٹھ پہ رکتا ہے کدھر رکتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بعد انہوں نے سات سو عرب روپے کے نئے ٹیکسز کہے ہیں مزید اور مہنگائی اس کے بعد انہوں نے کہا بجلی کی قیمت بڑھاؤ گیس کی قیمت جہاں تک میں پڑھاؤ دھائی سو فیصد بڑھاؤ تو اس سے ایک اور لہر آئے گی آگے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں تو ان کے پاس تو اب کوئی حل نہیں ہے نہ کوئی باہر سے انویسٹ کرے گا انویسٹ کا مطلب سرمایہ کاری کرے گا نہ اندر سے اپنی بزنسز پیچھے ہٹ گئے بلکہ اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہی ہے ساڑھے سات لاکھ پاکستانی جن میں ٹاپ پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چھے سات مہینے میں تو ان کے ساتھ تو اب کوئی کسی نے امید دی نہ لگائی تو اب جو بھی ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ کر رہا پڑے گا ایک سوچ ہے یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نے بھی کبھی ملک کے مسائل حل کی ہیں جو بھی آپ کر لیں آخر میں فری اینڈ فیر الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان اللہ نے بھی پاکستان کو ادھر لاکے کھڑا کر دی اب وہ اسے ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو پی ٹی آئی آ جائے گی ہاں صاحب سنا ہے کہ اہم ترین اداروں نے مجودہ حکمرانوں کو کہا کہ جی آپ مائنس امران ہاں کی پالیسی کو ترق کر دے اور ہمیں اس کا حصہ نہ بنائیں اگر یہ چینجنگ ہیں تو آپ اس کو بہتر چینجنگ سمجھتے ہیں دیکھیں پاکستان کا سیچویشن کیا ہے میں پھر سے آپ کو بتا دوں اب جدر سے پاکستان جدر پہنچ گیا نا اس کے لیے اب بڑے چینجز اور سرجری کرنے پڑے گی سٹرکچل چینجز کرنے پڑے گی سب سے پہلے تو رول آف لاکس اسٹیبلش کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کے ملک میں انصاف یا جس کو کہتے ہیں یہ رول آف لاکس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ایک لیول پلائنگ فیل بزنسز کو نہیں دیتے وہ ملک ترقی نہیں کرتا آپ کے لوگ جہاں سے باہر جاتے ہیں پاکستان سے باہر وہ اس لیے باہر نہیں جاتے کہ کوئی پیسے دے رہا ہے ان کا جو نظام ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو رول آف لاکس کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو پروٹیکٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر عدل اور انصاف قائم کیا پھر خوشحالی آئی حضرت ابو بکر خلیفہ بنے انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں کیا کہا کہ میں کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا رول آف لاکسٹیبلش کروں گا حضرت عمر خلیفہ بنے انہوں نے پہلی چیز کیا کہی کہ میں انصاف قائم کروں گا سب سے پہلے انصاف کی وجہ سے ایک قوم ازاد ہوتی ہے جو میں حقیقی ذاتی کی بات کرتا ہوں وہ آتی انصاف سے اب انصاف اگر ہم نے قائم کرنا ہے یہ پہلی چیز ہے سٹرکٹل چینجز دوسری چیز ہیں پہلے پہلے رول آف لاک قائم کریں تاکہ جو باہر کے انویسٹرز آنا چاہتے ہیں جو آپ کا پاکستانی انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ ڈرتا پاکستان میں انویسٹ کرنے سے صرف اس لیے ہے کہ اس کو پتہ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوگی یہاں میرے ایسے اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے میں عدالت میں جاؤں گا مجھے انصاف نہیں ملے گا طاقت بار کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی آگے بڑھنے کی خوشحالی میں جو بھی ملکوں کے اندر رول آف لاو ہے وہ خوشحال ہے جن ملکوں کے اندر رول آف لاو نہیں ہیں وہ غریب ہیں چاہ جتنے برزی وسائل ہوں سو اس لیے رول آف لاو اسٹیبلش کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رول آف لاو تباہ کریں اسٹیبلشمنٹ باجوا کے ہوتے ہوئے رول آف لاو تباہ کیے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں یہاں جو یہ جو آزم سواتی شواز گل میرا یہ جو پچیس میں کو ہوا ہے انہوں نے جو ظلم کی ہے اور کوئی فرنڈمنٹل رائٹس کی ہماری حفاظت نہیں کسی نے کی ہمارے پاکستان کے انصاف کے نظام نے ہمیں تحفظ نہیں دیا وہ کھڑے ہو گئے طاقت بار کے ساتھ جا کے تو جب تک آپ رول آف لاو اگر اسٹیبلشمنٹ آگے کھڑی ہو جائے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اس ملک میں بڑے بڑے مافیاز کو ختم کرنے کے لیے ہم مدد کریں گے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یہ پہلا قتم ہوگا پاکستان کو اس دلدل سے نکلنے کا حساب آپ کہتے ہیں کہ باجوا سب چلے گئے do you think کہ ان کے جانے کے بعد آرمی چیف سوڑے پرفیشنل ہیں ان کے کچھ لوگ ابھی بھی ہیں ایسے جو کہ کچھ خالات میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں دیکھیں جی نیچے تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے جو جنرل باجوا کے دور میں تھے اوپر سے ہمیں لگ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پالسیز چینج ہو گئی اور ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے اپنے لیے نہیں ملک کے لیے کہ پالسیز چینج ہو دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جاتی رہے جا کے چوروں کے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ آپ آپ یہ سمجھ جائیں کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ فاصلے بڑھتے جائیں گے جو کہ جنرل باجوا کے دور میں ہوا اب اگر آپ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح آگے بڑھے اور یہ فاصلے ختم ہوتا کہ اب تو ملک کا کٹھا ہو گئی ایک قوم بن کے مقابلہ کرے گا جو کرائیسس کا نہیں تو اور کوئی نہیں کر سکتا میں آپ کو یہ اطلاع ہوتا ہوں کہ جو آگے حالات جا رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا ٹائپ حالات ہو جائیں گے سری لنکا میں کیا ہوا تھا قیمتیں اتنی بڑھ گئیں چیزیں ملیں شروع ختم ہو گئیں پٹرول ڈیزل ملتا نہیں تھا وہاں گاڑیوں کے لیے لوگ سرکوں کے پر آ گئے تو یہ تو اگر اگر نہ اس وقت اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ ایک ایک صاف اور شفاف الیکشن سے ایک ایک منڈٹ والی گورنمنٹ کو بیک کر کے یہاں رول آف لاؤ قائم کر کے یہ سارے جو مافیاز بیٹھے ان کو ختم کر کے یہ جو ڈالر سمگل ہو رہے ہیں پاکستان سے ساری جو اشرافی ہے ملک کے اندر زیادہ تار وہ پیسہ یہاں سے روپیہ کو ڈالر کنورٹ کر رہے ہیں وہ ملک سے باہر بیج رہے ہیں تو وہ تو اور فرق بڑھتا جا رہے ہیں اوفیشل ریٹ ڈالر ریٹ میں اور جو مارکٹ میں مل رہے ہیں وہ اتنا بڑا فاصلہ بڑھتا جا رہے ہیں اور روپیہ گرتا جا رہے ہیں یعنی جن لوگوں کی ہماری طرح لوگوں کی جن کا جینا مرنہ پاکستان پیسے یہی پڑھے ہوئے ہیں ہمارے تو پیسے میں کمی ہوتی جا رہی ہے جو چوری کر کے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں ان کی کیا دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ جب تک اس کو آپ چینج نہیں کریں گے تو ملک کے تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے حضور یہ فرمائیے کہ سری لنکا میں تو ساری پارٹیاں پٹی ہوئی تھی مطلب ڈسکریڈ ایک جا رہی ہے دوسری جا رہی ہے یہاں آپ کی پارٹی ہے اور آج جو سینیریو نیوز نے کھینچا ہے وہ اتنا ہوریبل ہے کہ میں اسے یہاں ٹی وی پہ بولنا بھی نہیں چاہتا what's going to happen in couple of weeks تو یہ جو پبلک اینگر ہے اس کا کوئی ایکسپریشن آ سکتا ہے تو آپ کی پارٹی کیسے اس کو harness کرے گی ریاکٹ کیسے کرے گی دیکھیں پبلک کا تو ایکسپریشن آ گیا تھا دس اپریل کو ناؤں کو انہوں نے ہمیں ہٹایا دس کو کبھی پاکستان کی تاریخ میں خود اتنی زیادہ پبلک سرکوں میں نہیں نکلی کہنے کے لیے کہ ہم اس کے اس کے خلاف ہیں یہ جو کیا گیا یعنی کبھی اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں تو وہ تو تب ہی سگنل آ گیا تھا پھر ہم نے جلسے کیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ دس دن میں پشاور میں ریکارڈ جلسا اسلامواد میں ریکارڈ جلسا کراچی کے مزارے قائد پر ریکارڈ جلسا اور پھر جا کے بنارے پاکستان میں یہ دس دنوں میں کی ہے تو کیوں پبلک نکلی تھی اور کیوں میں جلسے کر رہا تھا بتانے کے لیے کہ دیکھیں پبلک ادھر کھڑی ہوئی ہے تو اصولاں تو خان صاحب اب سپانٹینیوس ہوگا وہ تو آپ کی کال پر آئے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ آتے تھے وہ اپنا وہ کہتے تھے یعنی ایکسپریشن یہ تھا کہ یہ جو کیا یہ غلط کیا آپ نے لیکن وہ پھر منظم طریقے سے چلے جاتے تھے کھر میں لیکن جب آپ خود ہی یہ خود ہی اس پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں اب یہ جو ایم کی ایم کو کٹھا کر رہے ہیں یا وہ بیپ پیپلز پارٹی کو کے ادھر بیپ کو بھیج رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے پیچھے تو یہی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنا اگر آپ ایک سب سے بڑی فیڈرل پارٹی کو کمزور کر دیں گے تو اس کے بعد کون یہ پبلک کو یہ جو بجائے یہ کہ آپ منظم طریقے سے لوگوں کا جو اتجاج ہے وہ ریجسٹر کروائیں جو ہم کر رہے تھے جب آپ یہ آپ کے ہاتھ سے جب نکل جائے گی تو سری لنکہ میں تو صرف سوا دو کروڑ لوگ ہیں یا ساڑھے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو کون کنٹرول کرے گا چھاسٹھ فیصد ہماری جو عبادی ہے وہ اٹھائی سال سے کم عمر میں ہے تو وہ جو سب سے جنونی آپ کا طبقہ ہے جب اس کی نوکریہ فیکٹریہ بند ہو رہی ہیں بے روزگاری دن بے دن بڑھ رہی ہے مہنگائی اور ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے دوسرہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا اور اگر یہ خدا نہ خاصتہ ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا آپ لبنان میں آج دیکھ لیں ہمارے سامنے لبنان میں یہی ہوا اوپر کراپ پولٹیشن بیٹھ گئے ملکہ دیوالیا نکل گیا لوگ بچارے بھاگے جا رہے ہیں بینکوں میں پیسے نہیں پیسے نہیں نکال سکتے ان کے بھی سارا ڈالر لے کے انہیں لیٹ باہر بھاگ گئی ہے اور وہاں غربت ساٹھ ستر فیصد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں ہاں صاحب یہ بتائیں آپ ساڑھے تین سال ملک کے وزیر آزم رہے آپ کیا کوئی ایسا فیصلہ سمجھ تے ہیں کہ جو معایم نہ کرتا تو آج ملک کے حالات بہتر ہوتے کوئی ایک ایسا فیصلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھے جو کر گزرے دیکھیں دو دو تھے ایک تو اگر مجھے شروع میں پتا چل جاتا کہ میں یہ تصاب کر نہیں سکتا کیونکہ میں تو کہتا رب میری تو ساری پولیٹکس رول آف انصاف کی تحریک تھی اور طاقت بار کو قانون میں نیچے کے نیچے لے کے آنا تھا تو مجھے اگر یہ آئیڈیا ہو جاتا کہ میں یہ کر نہیں سکتا اور مجھے شروع میں یہ تھا کہ ہمیں پوری بیکنگ تھی کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ مطلب ایک آدمی اسٹیبلشمنٹ تو ایک آدمی ہے جنرل باجوہ جو آرمی چیف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں ہماری فوج میں ڈسپلنٹہ زبردست ہے کہ اوپر جو فیصلہ کرتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو اگر مجھے یہ ہوتا کہ یہ اتصاب نہیں کریں گے تو میں اسی وقت الیکشن کہتا کہ پھر سے الیکشن کروا ہوں میں اسیملی ڈیزولف کرتا ہے جو میں نے اب کیا وہ اس لیے میں کرتا کہ دیکھیں پاور میں آنے کا صرف تب فائدہ ہے جب آپ وہ جو آپ نے لوگوں سے وعدے کی وہ ڈیلیور کر سکیں اب انہوں نے لالبتی کے پیچھے لگا دیا کہ ہاں جی آپ ہو رہا ہے کل ہو رہا پرسوں ہو رہا ہے یہ جب کہتے ہیں نا یہ نون لیگ والے کہ جی عمران خان نے ہمیں ساروں نے ناہل کر دینا تھا میں نے قانون کی حکمرانی کرنی تھی جو کیسز ان کے بنے ہوئے تھے پہلے سے ان کو امپلیمنٹ کروانا تھا میں نے ڈیلز نہیں کرنی تھی میں نے ان کو این آر او نہیں دینا تھا کیونکہ جنرل باجوہ نے سب سے بڑا ڈیمیج کیا پاکستان کو این آر او دے کے آپ اس سے بڑا ڈیمیج کیا این آر او ٹو دے کے جنرل باجوہ نے جب آپ طاقتوار کو چھوٹ دے تھے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ تقریبا پندرہ سو سال پہلے کہتے ہیں جو قوم ہیں چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی اور بڑے چور جب چوری کرتے ہیں ان کو پکڑتی نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے یعنی سب سے اللہ کے محبوب اور دنیا کے عظیم انسان اور ہمارے پیغمبر وہ جب یہ بات کہتے ہیں تو کیوں نہیں ہمیں سمجھا رہی کہ آپ جب این آر او دیتے ہیں تو وہی کر رہے ہیں اپنی تباہی کا راستہ کر رہے ہیں تو میں تو اس کے خلاف کھڑا تھا یہ انہوں نے مجھے جو سب سے زیادہ جو مجھے انہوں نے غلط کیا کہ انہوں نے اس کے بعد ایکسٹینشن کے بعد انڈرسٹینڈنگ کر لی اور اس کے بعد حساب ہونے نہیں دیا یہ ایک تھا اور دوسرا ایکسٹینشن دی میں سمجھتا ہوں مجھے کبھی ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیئے تھی میں نے سنا ہے خان صاحب آپ نہیں چاہتے تھے آپ نے کچھ شیاسی دوستوں نے ساتھیوں نے زیادہ فورس کیا کہ ایکسٹینشن دی جائے یہ کچھ لوگ آپ کے قریبی الکے فرماتے ہیں میں اصل میں ہوا کیا میں اس وقت تو سوچی نہیں رہا تھا ایکسٹینشن کا وہ تو بہت جلدی تھا پتہ نہیں یہ جولائے کی بات آیا مجھے جب تو اس وقت یہ بات آگی میں نے تو فیصلہ کرنا تھا اگر دینی تھی تو آگست میں جا کے کرتا یا بلکہ اس سے بھی لیٹ سپٹیمبر اکٹوبر میں کرتا سپٹیمبر اکٹوبر میں کرتا وہ زیادہ قریب جا کے اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں تھا تو ایسے حالات بنا دیئے گئے کہ جناب دیکھیں وہ بڑا مشکل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فوج کے اندر پولٹکس چل پڑے گی اس لیے ابھی سے فیصلہ کر دیں تو ہم اس وقت تو ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بڑی کوپریشن ہے جنرل باجوا کی تو ٹھیک ہے لیکن جو اب کیا اور اس کے بعد آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو بہت بڑی غلطی تھی تو کبھی کمر بجوید باجوا صاحب نے بھی اظہار کیا تھا انہیں ایکسینشن ملنی چاہیے نہیں میسیج آئی تھی ان کی طرف سے وہ تو کہتے ہیں میں تو انٹرسٹڈی نہیں تھا مجھے بھی یہ کہتے تھے لیکن وہ لاس منٹ میں میسیج آئی کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو جائے گی تو ابھی سے کر دیں کیونکہ پھر بعد میں پولٹکس چل پڑتی ہے یہ کس کا میسیج آیا تھا اب وہ رہنے تھے میں نام نہیں لیتا لیکن ان کی طرف سے کمر باجوا صاحب کی طرف سے کوشش کر رہے تھے دوبارہ ایکسینشن کی اگر ایکسینشن مل جاتی تو پی ٹی اے کیا ریاکٹ کرتی اس موقع پر دیکھیں ایکسینشن وہ تو ہم نے بھی ان کو کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن کروا دیں انہوں نے کہا سلاب آئے ہوئے ہیں تو سلاب اگر آئے ہوئے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈیلے ہو جائے تو آپ کےٹ اگر گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی تو آپ تب تک ٹھہر جائیں جب تک صاحب اور شفاہ پر ایکشن کروا دے تو اس کے لیے تو ہم تیار تھے لیکن وہ تو دو تین مہینے کی تھی ایکسینشن تھی نہیں اس مرتبہ انہوں نے تین سال کی کوشش کی کچھ خصاص اہم حلقے کہتے ہیں اس پر پھر شاید آگ خیال تھا کہ پی ٹی اے ایکٹ کرے گی تو اس وجہ سے ہو نہیں سکی ایک وقت پہ ایک مجھے یہ پتا چلا کہ جب ہماری ہمیں پتا چلا نا ہماری گورنمنٹ کیا پرسازش ہوئی ہے اور یہ گرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور نیچے سے بھی سائنز آنے شروع ہو گئے کہ یہ ان کی ایجنسیز ہمارے لوگوں کہہ رہی ہیں کہ اس طرف چلے جاؤ یا وہی جو آخر میں بکے لوٹے بن گئے اور پھر یہ جو دو ایم کیو ایم تھی اور بیپ پارٹیز سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں وہ سگنلز دے رہے ہیں کہ جناب آپ چھوڑ دیں الائنز تو جنرل باجوہ ہمیں کہتے تھے میں تو نہیں کہہ رہا نیچے سے یہ ہو رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ہے صرف ایکسٹینشن ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں ایکسٹینشن کیونکہ ہم میں نے انہیں کہا کہ اس وقت آپ نے اگر گورنمنٹ کو ہٹا دیا اگر پولٹیکل سٹیبلیٹی ابھی آگئی تو ایکانومی کسی سے سماری نہیں جائے گی اور یہ ہم میں بڑا فخر تھا کہ ہم بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچیں یعنی ایک بینکراپٹ ایکانومی سنبھال کے کرونا کے دو سال کے باوجود فائی پونٹ سیون اور سکس پسنٹ گروت ریٹ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں صرف تب ہوئی ہے جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے ڈکٹیٹرز کو اس کے علاوہ تو کبھی ہوئی نہیں تو مجھے ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا ہماری گورنمنٹ اٹھائی تو یہ بکھر جائے گا ایکانومی ٹیل سپن میں چلی جائے گی تو میں نے کہا تب انہیں کہا میں نے کہا اگر یہ وجہ ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں لیکن اس وقت گورنمنٹ نہ گرائیں شوقترین کو بھی میں نے بھیجا سمجھانے کے لیے کہ یہ ملک نہیں سمجھا جائے گا اگر آپ نے کیا لیکن میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے تھے تب کہ شباز شریف کو اتنا بڑا جینئس ہے کہ وہ واقعی جو پنجاب سپیٹ تھی وہ پاکستان کو کچھ اٹھا لے گا سرڈار صاحب بڑے ایکسپرٹ ہے اور دار کو اتنا بڑا کوئی ایکانومیسٹ ہے حالانکہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھے کہ نائنٹی نائن میں یہ گئے گورنمنٹ بینکرپٹ دوزار اٹھارہ میں گئے پھر گورنمنٹ بینکرپٹ ایکسپورٹس پانچ سال میں ان کی بڑی نہیں یعنی انکم بڑی نہیں بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے تیل کی قیمت اس وقت ان کے دور میں بڑے خوش قسمت ہے بڑی کام تھی ہمارے دور میں تو تیل کی قیمت اوپر چلی گئی اصل پرابلم تیل کی وجہ سے آتا ہے تو کیا ان کو تب نہیں سمجھ آئی کہ ان کی تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے سوائے یہ میڈیا کے اوپر مل کا ریکارڈ تو دیکھیں گے انہوں نے کب ٹھیک کیا تھا پاکستان تو میرے خیال میں وہ یہ واقعی سمجھ رہے تھے کہ دو بہت بڑے جینئیس دار اور شباہ 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 پجاب کے بارے میں پوچھتے ہیں سیٹیں مانگ رہے ہیں آپ سے پینتالیس کے قریب اور آپ کا جو ڈائلیمہ ہے جو آپ آپ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرابلم یہ ہوئی کہ جو کولیشنز ہیں ہاتھ اور پہر پہر باندھ دیتی ہیں کینٹ بھی آہ یعنی پہلے سے ہی سوچ لیا گیا ہے کہ ہاتھ پہر باندھ کی یہ لائے جائے آپ کو دیکھیں ہم نے ابھی تو خیر نگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ ہوتی ہے تحادیوں کے اندر میں ویسے ان کو سجیسٹ ہو کیا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی جوائن کر جانی چاہیے یہ جو کولیشن کی پولیٹکس ہے نا یہ ہوتی ہمیشہ مشکل ہے اس کے اندر بڑی جواب گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پچھلی باری تو ہمیں کولیشن سے بڑے مسئلہ ہیں میں آپ باقی پارٹیز کی بیپ اور ان کی بات کر رہا ہوں بیپ کا کام لیکن ایمکیو ایم اور وہ سارا وقت آپ کو نگوسی ایٹی کرتے رہتے ہیں جی ہم ہر بجٹ سے پہلے آپ کو پر پریشر پڑ جاتے کہ جی ہمیں آپ کیا دے رہے ہیں ایکسٹر فنڈز دیں گے تو ہم ساتھ رہیں گے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم لگتے ہیں آپ کو کہ آ جائیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک ہی سمبل پر الیکشن لڑے پلیٹ فارم سے لڑے پلیٹ فارم سے لڑے پلیٹ فارم آپ پنجاب اور کے پی کے اسمبلییں تحلیل کرنے چاہتے ہیں اس میں حکومت کی خاصی گھبرہت تھی کیا تحلیل کرنے میں اب کوئی آپ کے لوگوں پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے کسی قسم کا دیکھیں ہمیں آہ ان کا تو خیر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بالکل پی ڈی ایم گھبرائی ہوئی ہے الیکشن سے ڈرتے ہیں نا اسلامباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے بھی بھاگ گئے کراچی کے لوکل گورنمنٹ سے بھاگ جاتے ہیں الیکشن لڑنی سکتے ہیں ان کا صرف سٹرنگت یہ ہے کہ زرداری آتا ہے چوری کا حرام کا پیسہ لے کے اور وہ لوگوں کو خریدنے شروع کر دیتے ہیں ہماری یہاں دو عورتوں مجھے آئے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی جا کے کہ ہمیں انہوں نے پیسے آفر کیے اس کے علاوہ ہر جگہ یہ جب سندھ ہاؤس لگا منڈی لگی وہاں وہاں پیسے لے کے آ گئے تو کوئی سندھ ہاؤس میں جب آئے تو کوئی کسی نے نہیں روکا نہیں ان کو کوئی الیکشن کمیشن کوئی پاکستان کے انصاف کے نظام نے کہ اتنی وائلیشن ہے آپ کی کانسٹیوشن اور آئین کی کہ آپ پیسے لے کے ایک گورمنٹ کو گرا رہے ہیں اور وہاں گواہ تھے جن لوگوں کو انہوں نے آفر کیا ہوا تھا وہ جو یوسف رزا گلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا سو یہ بہت بڑا اس وقت ہماری جمہوریت کے اوپر ایک داغ پڑا ہوا ہے بلکہ جمہوریت کی نفی کی ہوئی ہے انہوں نے کہ الیکشن لڑتے نہیں ہے لیکن آکشن ہو جاتی ہے کہ قیمتیں لگا دیتے ہیں لوگوں کی جواب ہو رہا ہے تو جو یہ ڈرے ہوئے ہیں ہم اپنی گورمنٹس خود گرانا چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے گورمنٹس نہیں گرانی یہ جو اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو خرید کے تو ادھر پر سنائے کہ ساتھ اٹھ لوگوں پہ بڑا دبا ہوا اس قسم کی کوئی بات میں حقیقت ہے پی ٹی اے کے لوگوں کے پر ہمارے ہمارے بھی ہیں اور جو ان کے لوگوں کو پیسے آفر کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا دو تین لوگوں کے اوپر ہمارے یہ جو مسٹر ایکس اور ایکس اور وائے ہیں وہ بھی یہاں کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی میسیجز دی ہیں نچلے والوں کو کہ دیکھیں آپ عمران خان کی تو آپ چانس کوئی نہیں ہے تو آپ دوسری طرف چلے جائیں تو آپ ابسٹین کریں بوٹنگ سے جو جو کانفیڈنس کی بوٹ ہوگی تو خان صاحب اگر آپ کانفیڈنس کا بوٹ لے لیتے ہیں تو کیا آپ پنجاب اور کے پی کے عمران خان صدوارہ سملیت حلیل کریں گے اس اعلان پر آپ ہیں بلکل کریں گے جی ہم بلکل اس لیے کریں گے کہ اس میں صرف پاکستان کی بہتری ہے کہ اگر آپ الیکشن جتنی دیر آپ الیکشن ڈیلے کرتے جائیں گے پاکستان کے اتنی دیر مسئلے بڑھتے جائیں گے وہ تو آپ سب کو پتا چل گیا نہیں جب میں نے چھ سات بینے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کروا گے تو یہ ہم یہ ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے یہ جو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں تو تب میں جو پر کہا جی اس کو پر آرٹیکل سکس لگا دو تو اب تو ساری کوئی دنیا کا باہر معاشد کا ایکسپرٹ ہے یا اندر ہے وہ سب سے پوچھ لیں کہ پاکستان کی آج حالات کی ہے میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے حالات نہیں تھے تو اس کو پہلا قدم تو ادھر سے نکلنا ہے تو آپ پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے ہیں اور وہ ہیں الیکشن تو ہم اپنی گورنمنٹ سے اس لیے گرا رہے ہیں تاکہ ٹرگر آف کریں جب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو ایک جنرل الیکشن کی طرف جائیں تاکہ ملک اس میں سے نکلے لیر خان صاحب اب سلائیڈ میں ہے فری فال میں ہے اس وقت پاور میں آنا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ انہیں اگلا بجٹ بنانے دیں سو بیکاوز جب باٹم آئے تو کم از کم آپ اس کو اوپر اٹھا سکیں پولٹیکل سپیکنگ دیکھیں جی بجٹ تو بہت دور ہے ابھی ہنوز دلی دورست ابھی تو یہ یہ مہینہ جو ہے جینوری کا جب یہ آئی ایم ایف کی پوری کنڈیچائنلٹیز مانیں گے تو وہ جو بوجھ اب عوام کے پر پڑھنے لگا ہے پہلے تو اس کا سامنا کریں وہ بجٹ تو دور ہے ابھی تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ ملک کو اگر اگر جلدی سے کوئی لوگوں کے سامنے یہ جو سٹیم پڑھتی جا رہی ہے الیکشن کے ذریعے نہ نکلی تو یہ سڑکوں کے پر سری لنکا ٹائپ سیچویشن ہو جائے گا کہ خان صاحب اب جب آپ آ رہے ہیں اس وقت کا پاکستان جو ہے تو سوالے سے کوئی تیاری اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی گورنٹ آئے گی بڑا چیلنج ہے لیکن میں اس کو اور طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو کرائیسس ہے اس کو ہم ایک اوپچولیٹی میں بدل سکتے ہیں یہ ایک ویسا موقع ملے گا کہ ہم وہ کام کریں پاکستان میں یعنی جو پاکستان کا سسٹم آہ 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 کرمبل کر گیا ہے جو جو تباہ ہو چکا ہے جو سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا اس کے لیے سرجکل چینجز کریں وہ چینجز کریں جو کہ اب تک ہم کرتے نہیں تھے اس کے لیے ایک مضبوط میڈیٹ کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے رول آف لاغ قائم کریں یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو ٹھیک کریں اس میں سرجری کریں کیونکہ کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ آپ کے بن چکے ہیں اس یعنی ڈیپارٹمنٹ بن چکے ہیں گورنمنٹ منسٹریز بن چکے ہیں جن کا کوئی آوٹپورٹ ہی نہیں ہے بلکہ وہ آگے بڑھنے سے آپ کو روکتے ہیں مثلا آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے ملک اب تب اٹھے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گے کیونکہ جب تک آمدنی آتی نہیں ہے تو آپ تو ہر وقت آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھے رہیں گے کیونکہ ڈالرز آنی رہیں ملک میں اور تیتی سرب ڈالر کی طرف ایکسپورٹس لے گیا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر زور لگایا ہے جو اصل دیکھیں اگر ہم صرف آئی ٹی کے اوپر آپ فیوچر ٹیکنالوجی کے یہ پہلی دفعہ ہم نے زور پجتر فیصد تین سالوں میں ہماری ایکسپورٹس بڑھیں تھی آئی ٹی کی تو جب تک اب ہم اس طرف نہیں جاتے اور ہماری کئی اب تک میں جب پاور میں تھا رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے وہ رکاوٹیں دور کریں اس بلکا پوٹینشل کھولے صاحب معافی چاہتے ہیں ایک جہاں آپ نے دو رپورٹس بنوائی تھی ایک خدا بخشہ بکر صاحب کی انہوں نے کہا تھا یہ ساری ریگولیٹری تھارٹی بند کر دو and that was a great job at least ہمیں پتہ چلا کہ یہ کر کیا رہے ہیں آئی پی پیز ہیں خوفناک بلیڈنگ ہو رہی ہے کاسٹ اگر آپ نہیں پکڑتے تو یہاں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ہے ایک یہ نہیں کہ صرف یہ پی ڈی ایم کے لوگ قانون کے اوپر کیجئے ہمیں این ارہو دے دو یہاں بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ شگر مافیا ہے اب شگر مافیا وہ مل کے چینی کی قیمت طے کر دیتے ہیں کہیں بھی نہیں ہوتا تو ریگولیٹر جو ہیں کمپیشن کمپیشن کمیشن وہ ساروں کی انہوں نے ان کو وہ کیوں نہیں کام کر رہے ریگولیٹرز کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر ایسٹی آرڈرز ہمارا پسا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے سٹی آرڈرز لیے ہوئے آٹھ سو سٹی آرڈرز ہیں تو کون سا ایسے سٹی آرڈرز ہیں کہ ریگولیٹر کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے کون دنیا میں کہاں ریگولیٹر کو آپ کام کرنے سے روکتے ہیں آپ یہ کہیں کہ ہاں جی ریزارٹ آیا اس کو پر چیلنج کریں یہ تو نہ کہیں کہ آپ انویسٹیگیٹی نہیں کر سکتے یہ فلانی انڈسٹری کمپیشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں تو دیکھیں اس میں اور یہ کون یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں طاقتور طاقتور کیوں بچ جاتا ہے کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہیں وہ اس ملک کے قانون کو ہر جگہ ان کے پاس پاور ہے کہ وہ روکنے کے لیے کون سفر کر رہے ہیں کون پھس رہے ہیں وہ بچاری پاکستان کی عوام ہیں سب دیکھیں دہشت گردی بہت زیادہ آگئی ہے جسے بڑی مشکل سے قابو کیا گیا تھا کل کو پی ٹی اے کی اگر حکومت آتی ہے ان کیس تو کیا سٹیٹیجی ہوگی کیا آپریشن کیا جائے گا یا مذاکرت کیے جائے گا دیکھیں جی پہلے تو یہ پوچھیں کہ دہشت گردی بڑی کیوں ہے اس سے پہلے ہمارے جو دہشت گردی آتی تھی وہ عوانستان سے آتی تھی یا ٹی ٹی پی تھی یا آئیسل تھا اور یا پھر بلوچ ٹیریس تھے ہماری گورنمنٹ نے تین سال میں طالبان کی بات چیت کروائی امریکنوں سے اور جب یہ عوانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ہمارے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان کی گورنمنٹ سے اور وہ کیوں تھے کیونکہ ہمارے تعلقات پہلے سے بنے ہوئے تھے یہ جب نگوسیشنز چل رہی تھی امریکنوں کے ساتھ اس کے بعد جو ساری ایویکویشن ہوئی طالبان آہ افغانستان سے تین لاکھ لوگوں کو یورپینز تھے امریکن سب ان کو پاکستان نے فسلیٹیٹ کیا تھا اور ساری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی تھی مجھے کال پرائم منسٹرز وغیرہ سب کی آتی تھی شکریہ دا کرنے کے لیے اور وہ اس لیے کہ ہماری طالبان سے حکومت سے بڑے اچھے تعلقات تھے تو جب ان سے اچھے تعلقات تھے ہمارا مسئلہ تھا ٹی ٹی پی اب ٹی ٹی پی کو انہوں نے پھر کہا کہ آپ پاکستان واپس جاؤ جب وہ پاکستان انہوں نے آنا تھا تو ایک بڑا اچھا ٹائم تھا کہ ہم ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کریں یہاں کیونکہ چالیس پچاس زار لوگ تھے فیملیز ملا کے ان کے انہوں نے سیٹل ہونا تھا پاکستان سیٹلمنٹ کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات اور پھر ہم نے پیسے بھی ایلوکیٹ کیے تھے ری ایبلیٹ کرنے کے لیے پھر فاتا کے لیے ایکسٹرا فنڈز دیئے تھے تاکہ فاتا میں نے بار بار کہتا رہا میٹنگز کے اندر کے جو ہمیں مسئلہ آنا ہے نا اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں فاتا مرجر جو ہوا ہے ان کے لیے ہم نے پیسے نہ دیا ان کو ایلوکیٹ نہ کیا وہ اگر یہاں مسائل شروع ہو گئے فاتا کے اندر تو ہم ہمارے ملک کے اس وقت دم نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ایک اور وار آن ٹیرر کا سامنا کریں لہٰذا ہم نے پوری کوشش کی ہماری بات چیز چل رہی تھی ہمارے مذاکرہ چل رہے تب تک ہماری گورنمنٹ چلی گئی اب ان کی گورنمنٹ آگئی ان کا کام تھا کہ ادھر سے آگے لے کے جاتے ہیں نہ ان کا کوئی انٹرس تھا شباز شریف کتنی دفعہ قبائلی علاقے میں گیا ہے کتنی دفعہ اس نے اس کو پتا ہی نہیں ہے نہ اس کو ایشیو سمجھا ہے رانہ سناولہ کو پتا ہی کچھ نہیں ہے وہ تو صرف یہ چھوٹا ایک چھوٹے بدماش کو وہاں الانکے بٹھا دی ہے صرف اس کا وہ کام ہے ان کی کوئی بلاول بھٹو ساری دنیا کے چکر مارتا رہا اس کو افوانستان جانا چاہیے تھا اس کو افوانستان اس لیے جانا چاہیے تھا کہ افوانستان کے اندر ہمارا ڈھائی زار کلومیٹر کا بورڈر ہے وہاں اگر وہاں سے مسئلے اگر ہم افوانستان گورنمنٹ سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو وہ سب زیادہ پریشر ڈال سکتے ہیں ٹی ٹی پی پہ اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارے تعلقات بیٹھتے اچھے نہیں ہیں اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ جو اب شروع ہو گئی ہے یہ جو ٹی ٹی پی کی ایکٹیوٹیز اگر اس سے اکل مندی سے ہم نے نہ ڈیل کیا کیا پاکستان ایک اور آہ کاؤنٹر ٹیرزم کی کی جنگ کر سکتا ہے کیا اور بلاول بھٹو نے کہا جی امریکی ہمارے آ کے مدد کریں اس سے بڑی ہماکت کیا ہوگی کیا آپ امریکنوں سے مدد مانگ رہے ہیں وہ تو پھر وہی ہوگا کہ انہوں نے جہاد ڈیکلیر کر دی نہیں ہے امریکنوں کے خلاف اور ہمیں بھی ساتھ ان کے کر دی جو پہلے انہوں نے کیا تھا ہمیں بالکل مذاکرات سے اور بات چیت کر کے اور پھر پھر اگر آپ نے ایکشن لینا ہے لیکن پہلے ساری بات چیت تو اگزاست کریں لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے اس ساتھ آٹھ بینے میں کوئی انہوں نے پروگریس نہیں کیا اور آج آپ کے سامنے آئے دہشت کردی بڑھتی جاری ہے خان صاحب یہ جو سینر کانی والا معاملہ ایک میں نے پڑھا تھا شاید آپ اسے مجھے کنفرم کر دیں کہ آپ بہت سے ایسے معاہدے جس میں ہم انڈسٹریل ڈسپیوٹس کے لیے الاغ کیا ہوتا کہ ورلڈ بینک کے نیچے ہوں اس میں سے تیس سے تیس تیس معاہدے غالباً آپ کی گورنمنٹ نے کینسل کیے تھے اور باقی کرنے والے تھے was that also one of the reasons کہ ویسٹ کو انہوں نے استعمال کیا یا وہ ہوئے نہیں میرے خیال میں وہ ایک تو یہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ ہماری جنگ نہیں تھی جو مشرف کی war on terror تھی اور یہ دونوں نواز شریف اور زرداری نے جب میں ہی کہتا تھا یہ امریکنوں کی جنگ ہے اور ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے اور میں ہمیشہ بیس سال سے ہی کہتا رہا ہوں اور دوسرا میں کہتا تھا کہ افغانستان میں کوئی military solution نہیں ہے آخر میں political solution ہونی پڑے گی اور اور وہ ثابت ہو گئی کہ event میں military solution نہیں ہوئی افغانستان میں لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کیونکہ یہاں سارے ہماری جنگ ہے جی یا جو کہتا تھا ہماری جنگ ہے سارے تو ان سے سچ بھی نہیں بولتے تھے وہ ضلیل بھی کرتے تھے وہ کہتے تھے جی اگر آپ کی جنگ ہے تو ہم آپ کا بڑا favor کر رہے ہیں پیسے دے کے تو وہ کہتا تھا ہم آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں آپ کی جنگ میں اور آپ ان کو طالبان وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ذریعے طالبان کی افغانستان کو شکاست دے وہ ہم دے ہی نہیں سکتے تھے وہ ہمارے جو ہاتھ میں ہی نہیں تھا لیکن یہ ان کو خوش اتنا کر رہے تھے کہ آخر میں وہ ہمیں برا بھلا کہتے رہے کہ جی جب وہ ان کا جو failure تھا افغانستان میں وہ ہمارے پر ڈال رہے تھے تو بہرحال ایک یہ issue تھا دوسرا یہ تھا کہ basis کی بات ہوئی تھی basis کی بات خیر اس نے میرے سے پوچھ بھی لیا تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آگے سے ہم کسی اور کسی کی جنگ میں شامل ہو جیسی آپ نے basis دے دی اس کا مطلب کہ آپ ادھر آگے کہ جو بھی ان کا مخالف ہوگا وہ آپ کا بن جائے گا مخالف ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو تاکہ ہم تجارت بڑھائیں اور اپنی economy کو ٹھیک کریں جو ہم جیو economic سی بات شروع کر رہے تھے بجائے جیو strategic کی صرف بات کرتے تھے تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی جنگ میں اور اب یہ روس اور امریکہ کا ہمیں abstین کرنا چاہیے تھا بیچ پہ جو ہندوستان کر رہا ہے ہمیں تو فریق نہیں بننا چاہیے کیونکہ ہمیں روس کی ضرورت ہے pipeline کی ہمیں ضرورت ہے ان کی گندم کی اور سستہ تیل لینے کی جو ایک وقت پہ وہ دے رہے تھے ہمیں سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری foreign policy کبھی کسی غلام نہیں ہونا چاہیے تو خان صاحب کیسے ایکنومک دیکھنا انڈیا ساڑھے پانچ سو بلین ڈالر کے foreign exchange reserve پہ بیٹھا ہوا ہے اب تو پانچ بلین رہ گئے ہیں خان صاحب براہ ماف کرے تو ہم کیسے independent foreign policy بنائیں گے سوڑی یہ دیکھ لینا جی تیس سال سے جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے سوال تو پوچھیں کہ کیا کیا آپ نے اپنی ڈالر انکم بڑھانے میں کہ ہماری دور میں میں صرف یہ کہہ دوں کہ ہمارا record ڈالر آیا پاکستان میں ہماری بتی سرب ڈالر کی remittances تھی اور ہمارا تیتی سرب ڈالر کی export تھی یہ record ہے پاکستان اور اگر ہم چلتے رہتے تو میں پوری کوشش دی کہ کس طرح ڈالر بڑھائیں اور وہ یہ ایک طریقہ ہے اگر آپ اپنی ڈالر انکم نہیں بڑھائیں گے اور imports بڑھاتے جائیں تو ملک نے تو بینکراپٹ ہو نہیں اور آئی ایم ایف کے پاس جا نہیں ہے آپ نے خان صاحب it was a great pleasure اور بہت سی باتیں سامنے ناظرین امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں بہتری طرف لے جائے لیکن یہ بڑا مشکل پیریڈ ہے اور اس میں ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ